پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں واپسی 49 ممبران کی فیرست الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری نوٹیفائی ہونے والوں میں جنید اکبر، رسل قیسر، شاندانہ گلزار، شیر افضل مربت، علی افضل، ساہی شامل، لطیف خوصہ، آمیڈوگر، زین قلیشی اور زر تاج گل بھی نوٹیفائی ہو گئے اکتالیس ممبران کے بیان حلفی کی تشریح کے لیے الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ سے رجوع ریجسٹار سپریم کورٹ کو فیصلے پر وضاحت کی درخواست جمع کروا دی الیکشن کمیشن کی درخواست پر کہا گیا اکتالیس آزاد ارکان نے پارٹی وابستگی کی دستابیزات جمع کروا دی دستابیزات جمع کروانے والے ارکان نے لکھا کہ وابستگی تحریک انصاف کنفرم کرے گی الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں طریقہ انصاف کا کوئی پارٹی سٹکچر نہیں ہے طریقہ انصاف کے بنیادی دھانچے کی ادم موجودگی میں آزاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا بیریسٹر گوہر علی خان الیکشن کمیشن ریکارڈ میں پارٹی چیئرمین نہیں ہے سپریم کورٹ رہنمائی کرے بانی پی ٹی آئی نے کہا قوم انتخابات کی تیاری کرے کل مل بھر میں احتجاج کیا جائے گا اپوزیشن ریڈر عمر ایوب نے کہا اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی شہباز شریف حکومت کی کوشش ہے فوج پی ٹی آئی اور پاکستانی عوام کو آمنے سامنے کیا جائے چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کہتے ہیں آج بڑی خوشی کا دن ہے سپریم کورٹ فیصلہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے والوں کے لیے بڑا سبق ہے پی ٹی آئی کو تین کروڑ عوام نے بوٹ دیا آج پی ٹی آئی قوم اسمبلی میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی کابینہ اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی وزیر دفاع خارج آصف کا کہنا ہے کہ اتحادیوں سے مشابرت کے بعد ہی پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ ہوگا خواج آصف نے کہا کہ مکالمے کو خارج عزمکان قطعی طور پر نہیں لیا جا سکتا برطانیہ اور امریکہ اپنے مفادات کے مطابق سیاست کرتے ہیں ضروری نہیں کہ جو ان کے مفادات ہوں وہ پاکستان کے بھی ہوں بانی پی ٹی آئی کا نومائی کے بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ اور ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار لاہور ہائی کورٹ کا جسمانی ریمانڈ کے خلاف فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانڈ دینے اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کے خلاف درخواست منظور جسٹریس تاریخ سلیم شیخ اور جسٹریس انوار الحق پنو کی سربراہی میں دورپنی بینش نے فیصلہ سنایا عدالت نے ریمارکس پہ کہا اگر درخواست گزار نے احتجاج کی کال دی تو یہ جرم کیسے بنے گا اگر حملوں کو لیٹ کرتا تو پھر ضرور یہ جرم ہوتا جب درخواست گزار کو امید ہوئی کہ وہ جیل سے باہر آ جائے گا تب آپ نے ان مقدمات میں گرفتاری ڈال دی قانون تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو ملزم کا پتہ چلے آپ اسے گرفتار کریں آپ نے پہلے کیوں گرفتار نہیں کیا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے دلائم میں کہا بانی پی ٹی آئی کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرانا ہے جسٹریس انوار الحق نے ریمارکس دیئے نو مائی کے بعد اب آپ کو خیال آیا وائس میچنگ اور دیگر ٹیسٹ ہونے چاہیے جسٹریس تاریس سریم شیخ ابزرویشن دی سوال یہ ہے آپ کو جسمانی ریمان کیوں چاہیے آپ نے پولی گرافک ٹیسٹ کرانا ہے تو ملزم تو ویسے ہی یوڈیشل کسٹڈی میں ہے آپ خود کہہ رہے ہیں مجسٹریٹ کے پاس تمام اختیارات ہیں آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے کہ گرفتاری اب کیوں ڈالی آپ نے جس موقع پر گرفتاری ڈالی وہ ٹائمنگ اہم ہے بانے پی ٹی آئی نے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف ججس کمیٹی میں درخواست دائر کرتی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ میرے خاندان اور پی ٹی آئی کا کوئی مقدمان نہ سنیں درخواست پر استعداء تین رکنی ججس کمیٹی چیف جسٹس کو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کے مقدمات کی بینچز میں شامل نہ کرے دوہزار انیس میں قانونی ماہرین کے مشورے پر قاضی فائزیسہ کے خلاف صدارتی ریفنس بھیجنے کی سفارش کی میری آئینی ذمہ داری کو معزز چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی اہلیہ نے ذاتی حملہ تصور کیا درخواست گزار سمجھتا تھا چیف جسٹس کا اہدا سبھالنے کے بعد قاضی فائزیسہ ماضی کو بھولا دیں گے تاہم چیف جسٹس کے کنڈکٹ سے بلکل واضح ہے ایسا نہیں ہوا جیجز کمیٹی میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے علاوہ جسٹس بنیف اور جسٹس بنصور علی شاہ شامل مزرعالی یمین گنڈاپور کی زیرستدارت خیبر پکتونخواہ کی اپیکس کمیٹی کا اجلا سپیکس کمیٹی نے ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمبت کی اعلامی میں کہا گیا دہشتگردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی ہونی شاہیے پولیس کو ہر غیر سرکاری مسلح شخص کے خلاف کاروائی کا اختیار دے دیا گیا پولیس صوبے بھر میں مسلح گرہوں کے دفاتر کے خلاف ایکشن لینے کی مجاز ہے حسکری حکام نے صوبے میں کسی بھی آپریشن کے تاثر کی نفی کی مشکوک علاقوں اور مدارس پر سی ٹی ڈی کاروائی کرے گی سرحد کے قریب ایسے علاقوں میں جہاں پولیس کاروائی نہ کر سکے وہاں خوچ کی مدد لی جائے گی اپکس کمیٹی اجلاس میں صوبے میں امن و امان کا جائزہ لیا گیا مشہر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیریسٹر صاحب کہتے ہیں اجلاس میں بنو کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی پولیس سیٹڈی دہشتگردوں کے خلاف فرنٹ لائن پر ہوگی سیکیورٹی و اپ فورسیزہ اب سیکنڈ لائن پر مدد کے لیے موجود ہوں گی اور وزیراعلا کل بنو جلسے میں مزید اعلانات کریں گے بنو واقعات کی صوبائی حکومت اپنی انکوائری بھی کروائے گی پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے کڑوے فیصلے کرنا پڑے ہم نے ریاست کو سیاست پر ترجیح دے کر ملک و دیوالیا ہونے سے بچایا وزیراعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخواہ کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کے ملاقات میں اظہار خیال منتخب نمائندوں کا معیشت کی بہتری پر وزیراعظم کو خراج تحسین ارکان اسمبلی نے وزیراعظم کو اپنے حلقوں کے مسائل بارے آگاہ کیا گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا اپنے تحفظات اور خدشات پر بات کی یقین دہانی کرائے گئی تحفظات کو جلد دور کیا جائے گا سیاست کریں گے مگر امن و امان کو سیاست کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے وزیراعظم نے پختونخواہ کے تین ایم پی اس کو آنرشپ دی اسلام آباد اور پنجاب میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ بیک میں داخلہ پنجاب بھر میں جلسے جلوس ویلیوں دھرنوں اور اتجاج پر پابندی لگا دی پابندی کا اطلاق دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اجتماع دہشتگردوں کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کل ملک بھر میں اتجاج کرے گی جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں اتجاجی دھرنے کی کال دے رکھی ہے پی ٹی آئی کی کل اسلام آباد میں اتجاج کی اجازت ملنے کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ نے زلع انتظامیہ کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا جسٹس سمن رفت نے استفسار کیا آپ کی تو پہلے بھی ایسی درخواست لگی تھی اس کا کیا بنا آج کیا کرنا چاہ رہے ہیں وکیل نے کہا چیف جسٹس کی عدالت میں ہماری درخواست لگی تھی جو منظور ہوئی تھی ہم پریس کلپ کے بہار پورام مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کا ہوگا ہم نے ڈیپٹی کمیشنر کو درخواست دی تھی مگر ہماری درخواست پرشنوائی نہیں ہوئی عدالت نے کہا آپ کا لہتجاج کرنا چاہتے ہیں مگر کل تک کے لیے تو ہم نوٹس ہی کر سکتے ہیں وزید سمات کل تک ملتوی سوشل میڈیا مہم پر عزمہ بخاری کی درخواست ڈیریکٹر ایف آئی اے کو جمع کروانے کا حکم وکیل نے کہا ٹویٹر پر جالی ویڈیو کے ساتھ ٹرنڈ چلا کر یہ کہہ کر ہٹا دیا گیا یہ ویڈیو فیک ہے عزمہ بخاری کی ساکھ کو جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے فلک جعبید کا نام ایسیل میں ڈالا جائے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیہ نیلم نے ریمارکس دیے ایف آئی اے کو تحقیقات مکمل کر لینے دیں اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو یہ عدالت موجود ہے میڈیا سے گفتگو میں عزمہ بخاری نے کہا عدالت سے پوچھنے آئی ہوں انصاف کب ملے گا کیا مریم نواز اور مریم اورنگزیب قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں میری تصویر کو ٹویٹر پر ایک پارٹی کے لوگوں نے وائرل کیا وزیعالہ پنجاب کی بھی ایڈٹ کی گئی ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں ہم قانونی کا روائی کرتے ہیں آگے بڑھنے نہیں دی جاتی انصاف کا دہرہ بیار پوری دنیا دیکھ رہی ہے امید ہے عدالت مجھے اسی طرح انصاف دے گی جس طرح زرتاج گل اور دیگر کو بلا پی ٹی آئی رہنمار آف حسن و دیگر ملزمان کا مزید تھی روز کا جسمانی ریمان منظور ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلامباد کو بتایا ملزمان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سبھی تک ریکاور نہیں ہوئے ای میل اکاؤنٹ لاؤگ ان کرنے ہیں پیسو کے ویز لوگ ووٹس ایپ گروپ چلا رہے ہیں بیرون ملک سے لوگ بھی اس میں شامل سوشل میڈیا اکاؤنٹس جانچنے کے لیے مزید وقت درکار پی ٹی آئی میڈیا سیل کی دو خواتین کی درخواست زمانت پچاس پچاس ہزار روپے کے مچل کو کیوز منظور آٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے چیف جسٹس آئی کوٹ آمیر فاروق آئسلامباد بار سے خطاب کہا اگر ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے وقلہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں ٹیکنالوجی میں خود کو بہتر کریں ریسرچ کے طریقہ کار تبدیل ہو گئے کلک کرنے سے متعلقہ قانون سامنے آ جاتا ہے ٹیکنالوجی میں خود کو بہتر کریں ورنہ دنیا آپ سے آگے نکل جائے گی نوٹسز اب ای میل کے ذریعے بھیج جائیں گے ہمارے زمانے میں نوٹسز کو ڈھونڈنا پڑتا تھا اسلامباد میں نئے ججز کی تائیوناتی کا معاملہ بھی زیرے التباہ ہے جلد مکمل کریں گے نئے وقلہ کا ٹریننگ پروگرام ایک خوشائند اقدام ہے آج جنگ وقلہ کے ڈیولپنٹ کے لیے کچھ نہ کیا تو وہ ہمیں معافت نہیں کریں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کا جسٹس سطر منالا فیصلے سے جزوے اختلافی نوٹ جاری چیف جسٹس نے لکھا شاتا شگر مل کیس کی سما 6 دسمبر 2023 کو مکمل کی گئی فیصلہ لکھنے کی ذمہ داری جسٹس سطر منالا کو سوپی گئی مناسب وقت پر فیصلہ سنانا انصاف فرہمی کا ناگزیر جز قابل افسوس ہوگا سپریم کورٹ جلد فیصلہ سنانے کے اصول کے اطلاق خود پر نہ کرے اکثر حوالہ دیا جاتا ہے انصاف میں تاخیر نا انصافی ہے انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادیف آئین جلد انصاف کا تقاضی کرتا ہے آرٹیکل دو سو ایک کے تحت کسی ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ نہیں جسٹس اطر فیصلے میں قرار دیا گیا ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ ہے شاہ محمود قریشی اور دیگر ملزمان نو بائی مقدمے سے بری سیشن کورٹ اسلام آباد کا حکم نامہ جاری جوڈیشن میجسٹیٹ سوہ بلال نے درخواست بریت منظور ہونے کا حکم نامہ جاری کیا حکم نامے میں کہا گیا شاہ محمود قریشی پر دیگر ملزمان کو اشتیال پھیلانے پر اپسانے کا الزام تھا پینل کورٹ سیکشن ایک سو نو تب نافذ ہوتا ہے جب کسی سے کوئی جرم سرزت ہوا ہو ریکارڈ کے مطابق شاہ محمود قریشی کی حد تک پینل کورٹ سیکشن ایک سو نو ثابت نہیں ہوا شاہ محمود قریشی اور دیگر ملزمان کے خلاف درش کیس میں شکایت کنندہ ڈسٹرک میجسٹیٹ نہیں ہے پروسکیوشن کا کیس مضبوط نہیں ثبوت ریکارڈ بھی کیے تو ملزمان کو سزا نہیں دی جا سکتی شاہ محمود قریشی اور دیگر چودہ ملزمان کے خلاف تھانہ کھنہ میں مقدمہ درش کیا گیا وزیر امور کشپیرو سیفران انجینئر امیر مقام نے پی ٹی آئی کی بھوکھڑتال کو ڈیلی ڈائٹ پلان کرار دی دیا بیان میں کہا دیسی مرگیاں کھانے والے چار گھنٹے کے بھوکھڑتال سے انقلاب لانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہس رہے ہیں چار سال تک قوم کا مال کھانے والے آج بھوکھڑتال کر رہے ہیں بھوکھڑتال نہ کریں پاکستان کے غریبوں کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا حساب دیں بانی پی ٹی آئی اور بجھرہ بی بی کی نئے توشہ غنہ کیس میں گرفتاری چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورڈ جسٹس آمر فاروق نے کیس منتقل کرنے کی استعداد مسترد کر دی وکیل انتظار پنجوتھا کا چیف جسٹس پر اعتراض کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا آپ کے خلاف سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں ریفرنس دائر کر دیا چیف جسٹس سامر فاروق نے ریمارکس دیئے یہ کوئی وجہ نہیں اس طرح تو نیا ٹرینڈ شروع ہو جائے گا سلمان اکرم راجہ سے کہیں کیس پر دلائل دیں عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملطبی کر دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیشرفت بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہ پرویز خٹک کے بیان میں تصحیح کی درخواست مسترد اعتصاب عدالت اسلامباد نے پرویز خٹک کی درخواست خارج کر دی پیسلے میں کہا گیا پرویز خٹک کے بیان تصحیح کی درخواست مسترد کی جاتی ہے اعتصاب عدالت کے جج محمد علی وڑائش نے فیصلہ جاری کیا جرمنی میں پاکستانی پاؤنسر خانے پر مشتل مظاہرین کے قومی پرچم اتارنے کے خلاف افاقی کابینہ کا حرمت پرچم مہم کا آغاز افاقی بزرقی پاکستانی پرچم کے حمرہ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری پرچم سے والہانہ محبت کی پیغامات بھی تحریر دشمنوں کو واضح پیغام کے ساتھ افاقی وزیر اطلاع تطاولہ تارہ نے سوشل میڈیا پر تصویر پوسٹ کی ڈاکٹر مصادق ملک، علی پرویس ملک اور جام کمال خان نے بھی قومی پرچم اور پاکستان زندہ بات کے پیغام کے ساتھ تصاویر جاری کی کم ٹیکس ظاہر کرنے اور جھوٹے ریٹرن فائل کرنے پر سزا اور چربا نہ ہوگا اف پی آر نے ترمیمی سیلز ایک جاری کر دیا ٹیکس فراڈ کی تحقیقات اور اس سے نمٹنے کے لیے ٹیکس فراڈ انویسٹیگیشن وینگ ان لینڈ ریبنیو قائم ایکٹ کے تحت جانبوجھ کر کم ٹیکس ظاہر کرنا جھوٹی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا غلط دستاویزات کا چھپانا یا ٹیکس ریبنیو کو نقصان کا باعث بننے والی دستاویزات کی فراہمی ٹیکس فراڈ کے زمرے میں آئے گی جانبوجھ کر غلط دستاویز پراہم کرنے والے شخص پر پچیس ہزار روپے یا سارانہ چوری شدہ ٹیکس کی رقم کا سو فیصد جربانہ آئیت کیا جائے گا سپیشل جج قید کی سزا دے سکے گا جو پانچ سال تک ہو سکتی ہے ایک ارب روپے تک ٹیکس چوری کی صورت میں قید کی سزا دس سال تک ہوگی سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکش کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف ایکسیکٹیف بورڈ کا اجلاس اگست میں ہونے کا امکان پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معایدہ بارہ جلائی کو تیپ آیا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف بورڈ سٹاف لیول معایدہ کے چار سے چھے ہفتوں بعد حد بھی منظوری دے گا بورڈ اجلاس سے پہلے پاکستان پر ایکسٹرنل فینانسنگ کی آقین دہانی حاصل کرنا ہوگی آئی ایم ایف کا کلائمٹ فینانسنگ کے لیے پاکستان کی مجاوزہ درخواست پر غور کا اندیا آئی ایم ایف کا پاکستان سے ٹیکسٹائل ایگری کلچر پروڈیکٹس کے علاوہ مزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب سوشل ایکنومک ریجسٹری کا افتتہ افتتائی تقریب سے خطاب کے دوران مریم نواز کا کہنا تھا کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی اس کا آغاز کر دیا رمضان نگہبان پروگرام شروع کیا تو پتا چلا ہمارے پاس مسترد ڈیٹا نہیں ہے پتا چلا رمضان پیکج غیر مستق افراد کو بھی ملا فیزیکل ویریفیکیشن کی گئی تو پتا چلا کہ ڈیٹا کے مطابق لوگ وہاں پر مقیم نہیں تھے پنجاب کی تیرہ کروڑہ آبادی ہے لیکن پتا نہیں کتنی آبادی کس سوشل اکنابے کٹیگری میں آتی ہے وزیرالہ سندھ کی زیر صدارت بی آر ٹی ریڈ لائن کے پروجیکٹ پر اجلاس سمراد علی شاہ کی دن رات کام کے ہدایت کہا وارٹر بورڈ کی یوٹیلٹیز کی جو بھی شپٹنگ کرنی ہے وہ دو ہفتوں کے اندر مکمل کریں مجھے بی آر ٹی ریڈ لائن وقت سے پہلے مکمل چاہیے وزیرالہ کی کئی الیکٹرک کو رائٹ آف وے دے کر ایک ماہ میں کیبل شپٹ کروانے کی ہدایت صوبائی وزیر شر جیلے نام نے بتایا کہ روٹ ون پر کام تیزی سے جاری روٹ ٹو پر موسمیات تانوائش تک کی پروگریس پندرہ فیصد ہے یہی حالات رہے تو شاید مستقبل میں تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہ ہو وفاق کہتا ہے آپ اپنی ترقی خود کریں وزیرالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کہتے ہیں وفاق نے پی ایس ڈی پی پر کہا جو آپ نے مانگا نہیں وہ بھی دیا اندازہ ہے کس طرح ہم نے بلوچستان کو تباہ کیا میں پنجاب کے پنجابی یا اسٹیبلشمنٹ کو بلوچستان کی تباہی کا ذمہ دار قرار نہیں دیتا اداروں کی تباہی جہاں سب سیاستدانوں نے شروع کی بیروکریسی نے بھرپور حصہ لیا موجودہ بیروکریسی کا مارڈل نہیں چل سکتا گزرشتہ حکومت کے پانچ سال میں کراچی کو ایک بھی میگا پروجیکٹ نہیں ملا سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل نام نیمن کے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا شہر اقایت کے لئے جو کام پی پر سپارٹی نے کیا اور جو دوسروں نے کیا وہ سب کے سامنے ہیں رہنما پی پر سپارٹی ناصر شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بلاول وزیراعظم بنتے تو تین سو یونٹ بجلی پری کرتے اٹھاروی ترمیم کے بعد حق ہے بجلی کے ٹیریف کا تائیں انہم کریں وفاق اجازت دے تو عوام کو ساسی بجلی پراہم کریں گے ہمیں ٹیریف اٹھارہ روپے میں پڑ رہا ہے کم بجلی استعمال کرنے والوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے اس کو نوٹیس سماعت کے لیے مقرر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ 29 جولائی کو سماعت کرے گا جسٹس نئیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ کا حصہ ایٹونی جنرل ڈی جی ایف آئی اے سیکیٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد سمیت دیگر کو نوٹیس چاہ رہی ہے